تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے اسلام علیکم عدکار ندیم جن کا اصل نام نظیر بیک تھا وہ انیس جلائیس انیس سو سکتالیس کو انڈیا میں پیدا ہوئے وہ سنگر ایکٹر اور پوڈیسر تھے انہیں تقریباً دو سو فلموں میں کام کیا انہوں نے فلم چکوری سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا وہ فلموں میں سنگر بننے آئے تھے ان کی بہت ساری فلموں کو انڈیا میں کاپی کیا گیا اور بہت سار ایکٹر نے ان کی فلم کو کاپی کر کے انڈیا میں نام کمائے خاص طور پر رہجش کرنا کے لئے ندیم کی فلمیں فیورٹ تھی ندیم کی آر فلم کا انظار کرتے تھے اور انہوں نے ندیم کی تقریب بہت ساری فلموں کو کاپی کیا آج ہم ان کی جس فلم کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے میربانی فلم میربانی انیسو بیاسی میں ریلیز ہوئی اتاکار ندیم بابرہ شریف محمد علی ہتیات پرویز ملک پرویسر پرویز ملک مصنف مسرور انور میوزک ایم اشرف فلم میربانی کی کہانی ایک گلکار انور کے گرد گھومتی ہے انور امیر ماں باپ کا بیٹا ہے گلکاری کے شوق میں انور اپنا گھار بار چھوڑ دیتا ہے شبانہ گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی ہے گلکار اور امیر بننے کے شوق میں اپنا گھاؤں چھوڑ کا شہر آ جاتی ہے اس کی ملاقات انور سے ہو جاتی ہے شبانہ کو ڈاکٹر اپنی بیٹی بنا لیتا ہے انور چانس کے چکر میں تر بتر پھرتا ہے لیکن چانس نہیں ملتا شبانہ اور انور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں ایک حادثے میں انور کی آواز چلی جاتی ہے خوشبانہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے گلکار بننے میں انور کی مدد شامل ہے وہ انور سے نفرت کرتی ہے لیکن حققت پلتا چلنے کے بعد وہ انور کو معاف کر دیتی ہے اور ممید علی نے اس فلم میں ڈاکٹر کا رول ادا کیا ہے مربانی ایک کمجاب فلم تھی اس کی کمجابی کو دیکھتے ہوئے انڈیا میں اس کو کاپی کیا گیا ہے اس کو انڈیا میں فلم الگ الگ کے نام سے کاپی کیا ہے فلم الگ الگ 27 ستمبر 1985 کو انڈیا میں ریلیز ہوئی اداکہ راجیش کھنہ تینہ منیم اور شہشی کپور حدیات شکتی سمانتہ مسانو سچن بھومک میوزک آر ڈی برمن پروڈیسر راجیش کھنہ اس کا انڈیا نے سین بسین کاپی کیا ہے حتیٰ کہ اگر آپ اس کا گھانا دیکھے تو وہ بھی پورا گھانا انڈیا نے اس کا کاپی کیا ہے اور اس گھانے میں گیٹ اپ جو ندیم صاحب نے کیا ہے وہی الگ الگ فلم راجیش کھنہ نے گیٹ اپ کیا ہے تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں موسیقی موسیقی